تیری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے یہ آکڑے ہیں جھوٹے یہ دعوے کتابی ہیں اور اڈانی کے ایک بڑے سکیم سے جوج رہا ہے جس پر اس سرکار کی چپی برقرار ہے یہ دیش مہنگائی سے جوج رہا ہے اس دیش کی آئے کم ہوئی ہے بیروزگاری زیادہ اور اسی لیے مہنگائی ایک بہت بڑی بھائیو ہے سمسیا یہ پیسہ بنانا چاہتی ہے آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس لیے مہنگائی کو ختم کرنے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ کہتے ہیں تلواروں کی دھاروں پر اتحاس ہمیشہ بنتا ہے جس اور جوانی مڑتی ہے اس اور زمانہ مڑتا ہے آرثک پرستاوف پر بولتے وقت مجھے لگتا ہے ضروری ہے کہ پہلے اصلیت کا آئینہ دکھایا جائے اور وسیم بریلوی کی ایک لائن ہے جو اصلیت بلکل ہو بہو بیا کرتی ہے تیری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے یہ آکڑے ہیں جھوٹے یہ دعوے کتابی ہیں یہی اصلیت موڈی سرکار کی ہے اور آج جب ہمارا پچیسوہ مہادیویشن ہو رہا ہے اس مہادیویشن کے وقت یہ دیش بیروزگاری سے مہنگائی سے آرثی کا سامانتہ سے بھک مری سے کپوشن سے بڑھتی ہوئی گریبی سے اور اڈانی کے ایک بڑے سکیم سے جونج رہا ہے جس پر اس سرکار کی چپی برقرار ہے اور اسی لیے ہمارا جو ریزولیوشن ہے ہمارا جو پرستاوف ہے وہ اس سب کو چھوٹا ہے موڈی سرکار سے بیروزگاری کی بات کرو تو کہتے ہیں پکوڑا تل لو پر پکوڑا تلنے والا تیل آپ نے نبی ست دو سو بیس کر دیا اور آٹے پر بھی جی ایس ٹی لگا دیا پکوڑا تلنے تو تلے کیسے مہنگائی کی بات کرو تو اس دیش کی وط منتری کہتی ہیں میں تو لہسن پیاز نہیں کھاتی باقی دیش کھاتا ہے باقی دیش کی مہنگائی سے آپ نے لگا تار کمر توڑی ہے اور اسی لئے جو ہمارا ایکنومک ریزلیوشن ہے جو آرثک پرستاوف ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ سے جڑا ہوا ہے جب راہول جی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے تھے جب وہ کنیا کماری سے کشمیر کبیر چارز ہزار کلومیٹر پیدل چل رہے تھے تو وہ اجنبیوں کو گلے لگا رہے تھے وہ لوگوں کے آسو پوچھ رہے تھے لیکن وہ یوہوں کے ٹوٹے حوصلے اس دیش کے بکھرے سپنے کو بھی بٹورنے کا جوڑنے کا کام کر رہے تھے اور وہ ہی ہماری ریزلیوشن کا پارٹ ہے ہم آرثکہ سامانہ تک ہم کرنے پر پرتیبت ہیں ہم بھکمری کو ختم کرنے پر پرتیبت ہیں ہم روزگار بنانے پر پرتیبت ہیں ہم مہنگائی کو نیانترن میں لانے پر پرتیبت ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں پرائیم منسٹر سے بات کرو یا منتریوں سے بات کرو تو وہ ایسا سچائی سے پلڑا جھاڑ لیتے ہیں ان کو مہنگائی کا آئینہ دکھاؤ تو آنکھیں موند لیتے ہیں اور پردان منتری تو موں میں دہی جمع لیتے ہیں وہی دہی جس پر انہوں نے جی ایس ٹی لگا دیا ہے یہ دیش مہنگائی سے جوج رہا ہے اس دیش کی آئے کم ہوئی ہے بے روزگاری زیادہ اور اسی لئے مہنگائی ایک بہت بڑی بھائیوے سمسیا ہمارے سامنے بن کر کھڑی ہے کیا کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے مہنگائی کو لے کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کیا مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی ہے کیا پیٹرول ڈیزل کا دام نیانترن میں نہیں آ سکتا آ سکتا ہے لیکن یہ سرکار منافع کھوڑی کرنا چاہتی ہے یہ پیسہ بنانا چاہتی ہے آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اس لیے مہنگائی کو ختم کرنے کا نام نہیں لے رہی میں آرثی کا سامانتہ پر بات کروں گی ایک پرسنٹ دیش کے پاس چالیس پرتشت سنسادن ہے ایک پرتشت دیش کے پاس اگر چالیس پرتشت سنسادن ہے تو اڈانی جی کے مہا سکیم کے بارے میں کون بات کرے گا ایک وقتی جس کو آپ نے چھ سو نو نمبر سے دوسرے نمبر پر لاکر وشو کے سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں بٹھا دیا آج وہ آکشیپوں کے گھیرے پر ہے ان کے اوپر گمبیر آروپ ہے ان کے اوپر آروپ ہے سٹاک مارکٹ میں ہیرا پھیری کرنے کا ان کے اوپر آروپ ہے پیسہ بنانے کا ان کے اوپر آروپ ہے بے نامی سمپتی کا آپ نے ان کو منوپلی دی پورٹ میں ائرپورٹ میں کھاڈ میں سیمنٹ میں رینیوبل اینرڈی میں لیکن جب آج ان کے آکشیپ سامنے آئے ہیں آروپ سامنے آئے ہیں تو پردان مندری کا گلہ سوکھنے لگتا ہے اور جب راحل جی ان سے لوگ سبھا میں اور ہمارے عدیقش ان سے راج سبھا میں سوال پوچھتے ہیں تو ان کے کاپتے ہاتھوں سے وہ پانی پیتے ہیں لیکن ایک بھی سنسان ان کے خلاف ایکٹ نہیں کرتا ہے کہاں اے سی بھی کہاں ہے ربی آئی کہاں ہے ڈریکٹرٹ آف ریوینی انٹیلیجنس کہاں ہے ایڈی کہاں ہے انکم ٹیکس کہاں ہے ایک شب نہیں بولا جاتا ہے اڈانی کے خلاف دنیا بھر کے سنسان دنیا بھر کے مارکٹس دنیا بھر کے بینک ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں لیکن ہمارے دیش میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا اور میں اتر پردیش سے آتی ہوں اور وہاں پر ایک لائن ہے جب سنیا بھیک کوتوال تو ڈر کہہے گا اور یہی اصلیت ہے ایک وقتی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے ڈاؤ جونز اور سن پی ایکشن لے رہا ہے سٹانڈر چارٹرڈ ایکشن لے رہا ہے کریڈٹ سویس ایکشن لے رہا ہے سٹی بینک ایکشن لے رہا ہے یوکے کا ریگولیٹر ایکشن لے رہا ہے لیکن ہم ایکشن لینے کو تیار نہیں ہیں اور اس کا خامیازہ یہ دیش بھگت رہا ہے جب آپ ایک کاروباری کو لے کر دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور ان کا ویوسائے بڑھانے کی خوشش کرتے ہیں تو آپ بے روزگاری پر مہنگائی پر بڑھتی گریبی پر آرثی کا سامانتہ پر بولنے کا نہ حوصلہ رکھتے ہیں نہ بولنے کیا نیاکھکتہ رکھتے ہیں بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری جو چنی ہوئی سرکاریں ہیں چاہے وہ راجستان ہو ہماچل ہو چھتیز گڑھ کی سرکار ہو لوگوں کی بات سنتی ہے اور اسی کے بل پر ہمارا نیتی نرمان ہوتا ہے چاہے اول پینشن سکیم ہو جو ہماری تینوں سرکار نے کری یا چاہے اربن منرگا ہو یا ہیلتھ کی ویوستہ ہو یا نیا سکیم جو چھتیز گڑھ نے لانچ کری یہی ہمارا کھاکا ہے یہی ہمارا پراروپ ہے یو پی اے کی سرکار نے دو ہزار چار سے چودہ کے بیچ میں ستائیس کروڑ لوگوں کو گریبی کی سیما ریکھا سے نکالا تھا اور تئیس کروڑ لوگوں کو گریبی کی سیما نے اکھا کہ نیچے واپس ڈھکننے کا کام موڈی سرکار نے کیا ہے تو میں انت میں صرف اتنا کہوں گی کہ 1991 میں ایک بہت بڑا پریورتن ہوا تھا ایک نومک لبرلائزیشن ہوا تھا اس دیش میں اور آج وقت آ گیا ہے ایک نئی سوچ کا ایک نئی آشا کا ایک نئی امید کا جو بھارت جوڑوں سے جگ رہی ہے جو کانگریس کے اس منچ سے جگ رہی ہے جو ہمارے نیتاؤں سے جگ رہی ہے 1 to number 10 کیا پراتھ مکتہ ہونی چاہیے سرکار کی تو روزگار 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 اور مہنگائی کو ختم کرنا ہونا چاہیے یواؤں کی بات کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ کہتے ہیں تلواروں کی دھاروں پر اتحاس ہمیشہ بنتا ہے جس اور جوانی مرتی ہے اس اور زمانہ مرتا ہے اس لئے یواؤں کی بات کرنی ضروری ہے مہیلاؤں کی بات کرنی ضروری ہے کھتیہر مزدور کی بات کرنی ضروری ہے کسان کی بات کرنی ضروری ہے اور اسی کا کھاکہ ہمارا ایکنومک ریزولیوشن تیار کرتا ہے ہم پرتیبد ہیں سب کو اور ہم آشہ اور وشواس کرتے ہیں کہ جنتہ ہمارا ساتھ دے گی اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں جنتہ کے لئے وہ ضرور کریں گے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونمرتہ سے نیویدن کرتی ہوں کہ کمال ناچی کی عدیقشتہ میں جو عارتھک پرستاؤ یہاں پہ رکھا گیا اس کا ہاتھ اٹھا کر انمودن کرنے کا کشٹ کریں موسیقی